اسلام علیکم دوستو ایشیا کپ سال دوہزار تیس کا مکمل شہڈول سامنے آ چکا ہے شہڈول کے مطابق اس بار ایشیا کپ پاکستان اور سری لنکا دونوں ممالک میں کھیلا جانا ہے ایشیا کپ کا بقیدہ آغاز اکتیس اگست کو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے جبکہ اس بار ایشیا کپ کا فینل سترہ ستمبر کو سری لنکا میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ میں شرکت کرنے والی چھے ٹیموں کو کچھ اس طرح سے دو گروب میں تقسیم کیا گیا ہے گروب اے میں پاکستان بارت اور نیپال شامل ہیں جبکہ گروب بی میں سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیم شامل ہیں تو چلیے دوستو اب آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ایشیا کپ کا پہلا میچ 31 اگست کو افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان لاہور کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جانا ہے اس کے بعد ٹورنمنٹ کا دوسرا میچ ہوسٹ پاکستان ورسس نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہی کھیلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق سپیر تین بجے یہ میچ شروع ہوگا اور تیسرا میچ سیچر ڈے دوستو تنبر کو بنگلہ دیش با مقابلہ سری لنکا کے درمیان کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جانا ہے اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق سپیر تین بجے سے شروع ہوگا جس کے بعد منڈے چار ستمبر کو سری لنکا اور افغانستان کے درمیان چوتھا میچ کھیلا جانا ہے اور یہ میچ بھی لاہور میں ہی کھیلا جائے گا اس کے بعد تمام بقیہ میچیں سری لنکا میں کھیلے جائیں گے جبکہ آٹھ ستمبر کو فرائیڈے کو بھارات ورسز نیپال کے درمیان ٹورنمنٹ کا پانچوہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ ہمنٹوٹا کے میدان میں کھیلا جانا ہے پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ ایک بجے سے شروع ہوگا اس کے بعد دس ستمبر یعنی سنڈے کو پاکستان اور بھارات کے درمیان ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے اور یہ میچ بھی ہمنٹوٹا میں پاکستانی وقت کے مطابق ایک بج کا تیس منٹ پر شروع ہوگا اس کے بعد ٹورنمنٹ کا سپر فور مرحلہ شروع ہو جائے گا جس میں چار ٹاپ کرنے والے ٹیمیں شامل ہوگی جن میں پاکستان اور بھارات کا شایقین کرکٹ کو ایک اور میچ دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے